اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے حملہ آور کا بیان جاری کرنے میں اتنی جلدی کی دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حملہ آور کا ایسا فوراں بیان ریکارڈ کرا کر ائر کر دیا جائے مجھے پرشانی مسلسل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کب تک یہ کہیں گے کہ یہ پنجاب میں ہوا ہے عمران خان کو ماننے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ اس کی مطابق عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجٹل چینل اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے مکمل طور پر باہر ہے یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑی باوسوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل خطرے سے باہر ہے حملہ آور کا بیان جاری کرنے میں جلدی کیوں کی گئی یہ اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے شام حمود قریشی نے بتایا ہے کہ عمران خان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق میں عمران خان کی ٹانگ میں جس کو ٹیبیا بون کہتے ہیں اس میں بون تھوڑا سا چپ ہوتا ہے یعنی آپ جو سمجھ لیجی کہ بون ہے مکمل اور اس میں جو بون انسائیڈ بون ہوتا ہے اپر لیئر آف تا بون جو ہے وہ ہلکی سی چپ ہوتی ہے بس وہ چپ ہوئی ہے ادر وائز کوئی خاص فریکچر نہیں ہوا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فریکمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے اب ان کی طبیعت جو ہے وہ سٹیبل ہے بلکل آپریشن بلکل ان کی سارے معاملات تب ٹھیک ہو چکے ہیں اور اب وہ خطرے سے بلکل باہر ہیں حملہ آور کا بیان جاری کرنے میں اتنی جلدی کی ہوئی یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حملہ آور کا ایسا فورن بیان ریکارڈ کرا کر ائر کر دیا جائے یہ ایک ایسے سابق وزیر آزم اور ملک کے بڑے لیڈر پر حملہ یعنی اساسینیشن اٹیمٹ اس اٹیمٹ کو آپ سمجھیں جیسے میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ابھی ماضی قریب کی تاریخ میں چلے جائیں تو بنظیر آپ کو یاد آئیں گی شہید بنظیر اس کے بعد آپ کو لیاقت علی خان صاحب یہ سب جلسے میں ہوا کرتا تھا اچھا یہ بہت سارے سوالات اٹھائے گا آج تک نہ وہ معاملہ کلیر ہوا کہ بنظیر صاحبہ کا جو قتل ہے اس میں انوالمنٹ فرس لیئر کی تھی سیکنڈ لیئر کی تھی کیسے ہوا یعنی قریب کار کے ہوا کیسے ہوا دور سے ہوا وہ اس کی تحقیقات کا آج تک ایک وہ پندورا باکس جو ہے وہ ایسا کلوز ہوا ہے جس کا کاکپٹ باکس میں نہیں مل رہا اچھا اب اسی طریقے سے جو ہے وہ خان لیاکہ تلی خان کو گولی لگ گئی یہ اگر آج خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ اسیسنیٹ ہو جاتا تو یہ معاملہ کہاں جاتا یہ اچھی بات ہے کہ میں نے اس کے اوپر سنا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے مضامت کیے انہوں نے کہا ایسا معاملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور بہت بڑا کوشن مارک ہے دوسری طرف جو ہے یہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام جو ہے نون لیگ کی طرف سے بھی آ گیا باقی پارٹیز کی طرف سے بھی آ گیا کسی نے بھی اس کی جو ہے سب نے اس چیز کی مضامت کی ہے اور کوئی ایسا میان نہیں دیا جو کہ نانسنس بیس ہو اور جس کے اوپر کوئی سنس بیس نہ کرتی ہو یعنی یہ صرف دشمنی براہ دشمنی والا نظام بن جائے لیکن ایک بڑی نانسنس سٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو اور آپ سب لوگوں کو میں کنونس نہیں کرنا چاہتا میں آپ لوگوں کو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سن مارک لگائیں بڑا کوئی سن مارک لگا کر یہ آڈینس سارے کے ساری پوچھیں کہ فیصل وارڈا نے کیوں کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور یہ جو ہے حملہ بھی ہوگا اسیسنیٹ بھی ہوں گے اور اس کے اندر اتنے اتنے لوگ شامل ہیں حملہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا ان کو کیسے پتا تھا کیا اس کا کن کن لوگوں کے ساتھ تعلق آتے کہاں تھے یہ کیسے معاملہ تیہ ہوا تھا کہاں پر ہونا تھا کیوں ہوا تھا یہ سابق وزیر آزم کی بات ہو رہی ہے یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کا منڈٹ عوامی منڈٹ بہت زیادہ ہو گیا آپ کے سامنے بے شمار سیٹے جیتنے والا اگر آپ الیکٹورل بات کرتے ہیں یا عوامی وزیرائی کی بات کرتے ہیں یا قومی ہیرو اچھا آپ اس کو مائنس کرنے ساری چیزوں کو تو قومی ہیرو سمجھ لیں اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کوئی ملٹنٹ گروپ نہیں ہے وہ بالکل ایک سیاسی جماعت ہے جس کے آدمی کی طرف سے کوئی ملٹنسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا بھرپور جو ہے وہ سادہ قسم کا مارچ ہے اور عوامی مارچ ہے اس کے اندر کوئی فورس کے ساتھ نہیں کوئی ڈنڈا برداد نہیں کوئی مذہبی رجیت پسندی نہیں کسی قسم کا بھی نظام ایسا نہیں پوری دنیا کے اندر دیکلیرڈ پیسفل حامنیسٹ قسم کا جو ہے وہ لوگوں کا ایک اس کے ساتھ سمندر ہے اور وہ ایک الیکشن کی مانگ کرنے جا رہا ہے اور ایک سیاسی پروٹسٹ اور پروسیشن لے کر جا رہا ہے اب اس پروسیشن کے اندر خدا نہ خاصتہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ چند ایسے واقعات ہوئے جس کے اسیسینیشن کے اندر لیاکت علی خان چلے جاتے ہیں یا بے رزی شہید چلی جاتی ہیں تو آپ کا ایک پولٹیکل بڑے لوگوں کا جو اس طرح جانا یعنی ایک تھرڈ فورس کا نہ آنا تو ہمارے لیے تو مناسب نہیں تھا ہمیں کیسے پتا چلتا کہ جو ہے وہ نون لیگ ہمیشہ کے لیے ملک کی سر بنا رہے گی یہ جمہوریت تو نہیں ہے پیپس پارٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی تو ایک تیسری فورس بھی آئی عوام کا کرداد آیا اور آپ یہ بھی سمجھ دیں کہ اگر خدا نہ خاصت اگر اسیسینیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ساڑھے چار کروڑ کا نیا ٹرن آؤٹ ووٹر ٹرن آؤٹ ڈالنے والا یہ کریڈٹ سارا کا سارا عمران خان کو جاتا ہے اس سے پہلے تو تقریباً دو دھائی کروڑ سے زیادہ کا تو وہ ٹوٹل نہیں ڈالا کرتا تھا تو اس نے ایک جمہوری روایت سئی اس کو آپ جمہوریت جس طرح اگر جمہوریت ہے تو یہ جمہوری روایت سئی لیکن مس جمہوریت پر سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا یہ میٹر ہے پھر وفاق کا الگ میٹر ہوتا ہے مجھے پرشانی مسلسل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کب تک یہ کہیں گے کہ یہ پنجاب میں ہوا ہے پنجاب والے سوال جواب دیں پھر یہ فیڈرل کا ایشو ہے فیڈرل کتنا ہے پندرہ کلومیٹر کا اور پندرہ کلومیٹر کے فیڈرل کا جو ہے وہ نہ بلوچستان سے لینا دینا ہوگا نہ سن سے لینا دینا ہوگا نہ اس کا کے پی کے سم لینا دینا ہوگا یہ سارے کے سارے اگر دو فیڈرل وہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان وہ ہوگا یہ سارے میٹر جب بھی خدا نہ خاص سا اسیسنیشن ہوتی ہے یا ان کے حقوق نہیں دی جاتے تو معاملہ سپروونچنل بن جاتا ہے یہ معاملہ کام تک ایسا ہوتا رہے گا اب جناب جواب کون دے گا مطلب پنجاب جواب دے یہ کیا جواب دے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا کوسٹن مار گیا آپ کے جمہوریت کے اوپر کہ اس طریقے سے آپ میٹرز کو دباتے رہیں گے کہ یہ مسئلہ صرف ان کا ہے تو وہ جواب دیں ان کی سیکیورٹی لیپس ہے یہ لیپس کیسے ہو گیا یہ مسئلہ پاکستان کا ہے یہ مسئلہ سابق وزیر آزم کا ہے اور یہ مسئلہ عمران خان کا ہے تو یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ طریقہ کار ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے اور جو ویڈیو بنانے والا ہے جو سامنے بیان دینے آتا ہے وہ کتنے آرام سے آ کر کہتا ہے اسلام علیکم آگے کہتا ہے اس نے عمران خان کو ماننے کی کوشش اس نے کی کیونکہ اس کی مطابق عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے آسانے ہو رہی تھی اور ڈیک لگائے ہوئے تھے شور کر رہے تھے میرے ضمیر نے گوارہ نہیں کیا یعنی جس کا دل کرے گا ہاتھ میں لے لے گا اسی طریقے سے جس کا ضمیر جاگے گا یعنی میرا اسکیورٹی گارڈو اور مجھے اٹھ بھٹکا دے یعنی جس کا ضمیر جاگے گا اس کا گولی مار دے گا یہ کیسا طریقہ یہ کونسا law and order ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہے اس نے اکیلے ہی یہ کام کیا ہے اس کے بعد حملہ آور کہتا ہے کہ جس زن سے لانگ مارچ لاہور سے چلا اس زن سے حملہ کرنے کا سوچ دیا تھا اب آپ سوال کرنے والے کو بھی سنیں اور حملہ آور کو بھی سنیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے وہ وہی ہے اس حملہ آور کا بیان کو اتنی جلدی کیسے جاری کر دیا گیا آخر کیا جلدی تھی کسی کی جلدی تھی کہ اتنی جلدی اتنا جو ہے وہ پری میچور جو ہے وہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کی لانچ کر دی موسیقی